دوستہ میں نے جیسے ہی لوفٹ کا کیج کھولا تو سب سے پہلے کبوتروں سے پہلے ہمارے میڈم اور راجو نکلے تھے یہ دیکھیں اس کونے میں آگئے ساتھ میں گھوم رہے ہیں ماشاءاللہ جہاں رہتے ہیں ان لوگ ساتھ میں رہتے ہیں ان لوگ کا بہت اچھا کوالیٹی ہے مرکک کمی کبھی بھی اپنے مرگی کو نہیں چھوڑتا راجو میڈم کو کبھی نہیں چھوڑتا اکیلا کہیں بھی رہے گا ساتھ رہے گا اور کوئی اور آکے ڈسٹ اپ کرتا تو جا کے راجو اس کو مارتا بھی ہے چور جنگلی کبوتر یار کتنے بڑے تم لوگ چور ہو بولو تو دوستو یہ ہمارے لقوہ والے کبوتر کا دانہ کا ڈببہ تھا اس میں چنہ رکھا ہوا تھا جنگلی کبوتر آیا سارا کھا گئے ان لوگ بہت بڑے چور ہیں آپ سمجھ میں نہیں آتا ذرا سے لوگ دانہ وانا دیکھتے نہیں ہی چھلے جاتے ہیں کھانے کے لیے جسکہ ان لوگوں کو دانہ میں دیکھ کر جاتے ہیں پھر بھی آپ چوری کر لیتے ہیں اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے اور خیریر سے ہوں گے دوستو آج مجھے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے دوستو ہمارا تو ایک بریڈنگ کیج ہوگا کرتا تھا یہاں پہ اس لکھڑی کا بریڈنگ کیج اور وہاں پہ ہمارا لوٹ ہے تو ویڈیو میں تو ہمیشہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوا کہ بریڈنگ کیج ہوگا کھولتا تھا دانہ پانی دوتا تھا لیکن لوٹ کو کبھی نہیں کھولتا لوٹ کو اندر ہی دانہ میں دیتا تھا لیکن آج مجھے دوستو کیا کرنا ہے بریڈنگ کیج ہوگا تو ہمارے لوٹ میں چلے گئے تو آج پورے لوٹ کو کھولنا ہے تو دوستو یہ پہلی دفعہ ہے جب میں پورے لوٹ کو کھولوں گا سارے کبوتر ہمارے جتنے بھی سیٹ اپ کے کبوتر ہیں سارے ابھی اڑیں گے جوڑنے والے کبوتریں وہ توڑ جائیں گے تھوڑی دیر بعد چین گھنڈے چار گھنڈے جتنے بھی دیر بعد اڑکے واپس آئیں گے اور جو ہمارے نورمل کبوتریں مرگی کی طرح رہتے ہیں جب ہمارے سیٹ اپ میں ہی رہیں گے تو دوستو ابھی وہاں پہ جا کے پورے لوٹ کو کبوتر کو کھولتے ہیں تو دوستو چلے جلدی سے جا کے سارے کبوتروں کو کھولتے ہیں جب ہمیں کھولا جائے گا بھائی نکلو نکلو سارے نکلو جوڑے کے دوستو کھول دیا میں سارے دیکھ سب سے پہلے تو ہماری میڈم اور ہمارے راجو نکلے گا ابھی کبوتروں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں پہ سیٹ اپ کھول گیا اس لئے بھی سارے کوئی نہیں نکل رہے لوگ ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ سیٹ اپ کھولا ہوا ہوا ارے بھائی نکلو پورا جگہ ہے تم لوگوں کا لیکن نکلنے کا نام ہی لے نہیں ان لوگ کو عادت ہے نا شام میں نکلنے کا صبح صبح ان لوگ کو کھولنے کا عادت نہیں ہے جو بول کر ان لوگ ابھی نکلنے پاڑے دیکھیں اب آشتر سے نکل رہے یہ دیکھیں اس طرح سارے نکل رہیں گے دیکھیں اس طرح اڑنے والے کبوتر دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں پہلے ہی ان لوگ اپنا صبح کا رائٹ لے لئے دیکھیں وہ پورا آدم ابھی راؤنڈنگ مارے گا دیکھیں یہاں 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 اور بھی نکل رہے کیوں نہیں یہ یہ تو بچہ ہے سمجھ لیے نئی گوڑے گا چلے گا اے بھائی میرے نکلو سارے نکلو تم لوگ کے لئے تو کھول کے رکھا ہے ابھی لگتا ہے دوستو سیٹ اپ کے اندر جانے ہوگا اس کے بعد جا کر لوگ کو اڑھانا پڑے گا تو ابھی اندر چلتے ہیں بھائی نکلو بھائی سارے نکلو ابھی میں اندر کیا ہوں دیکھیں دیکھیں سب نکل دیں اب سب بہار نکل دیں یہ دیکھیں سب سارے نکل دیں یہ دیکھیں سب سارے نکل دیں یہ شاید ہم لوگ کا جو اڑنے والا کبوتر ہے وہ ہے یہ ہم لوگ کا وائی بلیڈنگ کیج کا کبوتر ہے یہ دیکھیں سیٹ اپ پورا خالی کر دیا میں نے سو فائنلی دوستو سارے کبوتر میرے باہر نکل گئے اسے دو کبوتر میں نے چھوڑا ان لوگ کو بھی نہیں اڑھاؤں گا یہ دیکھیں کبوتر سارے پہلے پہلی دفعہ میں نے کھول ہے ان سارے کبوتروں یہ ہمارا لکوو والا کبوتر دیکھیں کتنا آرام سے گھوم رہا ہے لکوو والا کبوتر کا تو ماشاءاللہ لکوو بہت اچھا سے ٹھیک ہوگیا ابھی لوگ دانہ چکنے کے اس میں لوگوں میں دانہ دے ہوں سب سے پہلے چلو بھائی دانہ نکلو اپنے سے نکلو چاول ہے چاول دے ہوں آجو بھائی آجو آجو چاولی ابھی چاولی سے کام چلانا پڑے گا آہ 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 دیکھیں ابھی ابھی جوڑنے والے کبوتر تھے وہ تو دوستہ اڑ گئے جوڑنے والے تھے وہ تو دوستہ اڑ کے چلے گئے ابھی اور کتنا دیکھیں وہاں پہ بیٹھے ہیں البسکر کے اوپر بہت سارے کبوتر وہاں بیٹھے رہیں گے وہ واپس میں وہاں پہ لاؤتے رہیں گے اس کبوتر ابھی آہ دانہ کھانے کے لئے دانہ کھا رہے ہیں آرام سے اس میں ہمارا لکوہ والا کبوتر ہے اور وہاں پہ کچھ وائٹ کبوتر ہے جس جس کے انتظار تھا وہاں پہ ہم لوگ آگئے ہیں تو ابھی دوستہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنے دکھاتے ہیں ریبٹس جو میں لے کر آیا تھا کل ہی تھی تین ریبٹس میں لے کر آیا ایک بلیک ہے اور دو وائٹ ہے تو دوستہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں دیکھیں دوستو اس کا گیٹ کھولے گا اور یہاں سے وہ دکھ لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تینوں کے تینوں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ تو لگ رہا کتنا آرام سے نکل رہا ہے ماشاءاللہ اس کو لگ رہا کہ میری انٹرینس ہو رہی ہے ابھی یہ فلم کے انٹری ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ہنی یہ ہے بنی اور یہ ہے جیمی یہ دیکھیں تینوں کے کان کھڑے ماشاءاللہ اور تینوں ایک دم ماشاءاللہ فورتیلا یہ دیکھیں میں دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں بلیک والا اس کا نام میں نے جیمی رکھا ہے دوستو تو بتائیں کہ ان لوگوں کا نام کیسا تو یہ دیکھیں کیسا لگا دوستو میرا ریبٹس کا سیٹ اپ میں بہت دین سے بول رہا تھا دوستو کہ ریبٹس کا سیٹ اپ بناؤں گا ریبٹس کا سیٹ اپ بناؤں گا تو آج ماشاءاللہ میں نے سیٹ اپ کمپیٹ کر دیا ابھی سکتین ریبٹس ہے تو ابھی اور بھی ریبٹس میں لے کر آؤں گا یہ دیکھیں مجھے تو سب سے زیادہ کیوٹ جیمی ہی لگتا ہے فول بلیک ہے فول کلی سر کے اوپر اس کے تھوڑا سا وائٹ ہے اور یہ دیکھیں ہم لوگ کا بنی کیا کر رہا ہے کیا کر رہے ہو بنی کیوٹ لگتے ہو اور دیکھنے میں ریڈ آئی ہو تم اور ادھر سامنے ہوں یہ دیکھیں جیمی کو یہ بنی کو یہ بنی ہے اور اس کا دوست وہاں ہنی وہ دیکھیں وہ وہاں پہ الگ کھل رہا ہے یہ ایک ہم لوگ کا بلیک ایک میل ہے دوستو یہ جو ہم لوگ کا بنی ہے جیمی ہے اور ہنی بنی یہ دونوں ہم لوگوں کی فیمیلز ہیں تو یہ بھی ابھی تو تھوڑے سے بچے ہیں تو ابھی انشاءاللہ ابھی تو اس کے تھوڑے بچے ہیں تو اس کو کچھ دن میں پا لوں گا جب بڑے ہو جائیں گے تھوڑے سے اڈلٹ ہو جائیں گے اس کے بعد یہ لوگ پیار بنا کے انڈے بچے دیں گے انڈے تو نہیں دیں گے بچے ہی دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کیوٹ ہے یار کیوٹ ہے بہت کیوٹ ہے رابٹس کی کیوٹنیس کی بات ہی ہے دوستو سب رابٹس کیوٹ رہتے ہیں کچھ رشیڈ مریڈ بھی ہوتے ہیں کچھ آپ کے جرمن بریڈ بھی ہوتے ہیں یہ تم لوگوں کی انڈین بریڈ ہے تو ہے ماشاءاللہ کیوٹ بہر نکالوں دوستو روکے میں بہر نکالتا ہوں یہ دیکھیں چلو 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 تھوڑا دوڑو اڑو یار دوڑو کے تو سیحت اچھا رہے گا تم لوگوں کرو میں انڈز کو بھی بہر نکالتا ہوں آؤ ہنی بانی آؤ 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 یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلانے سے آ گیا آؤ سامنے باہر نکلا تھوڑا سا تم لوگ بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ باہر میں چلیں گے تھوڑا سا یہ دوستو کیوٹ ہے یار یہ ہم لوگ کے اس ہیمسٹر کی طرح نہیں ہے جس نے مجھے کاٹا پریشان کیا اور لاس میں بھاگ بھی گیا دوستو آپ لوگ کو تو میرا ہیمسٹر کا یادی ہوگا یار پہلے دن آیا تھا پہلے دن مجھے کاٹا ٹھیک ہے میں برداش کیا کچھ نہیں کیا پورت اس کو کھلائی پڑھائی کیا کیے ٹیکنگ کیا سب کچھ کیا لیکن انڈ میں کیا کیا اپنے باث کتوڑا باث کتوڑے بھاگ گیا کوئی وفعداری نہیں کچھ نہیں اور بھاگے بھی بھاگے کہاں بھاگا نہ دانہ اس کو ملتا ہوگا نہ پانی ملتا ہوگا نہ غاس ملتا ہوگا بچارہ کہاں پہ ہوگا معلوم نے زندہ بھی ہوگا کہ نہیں موسیقی قبوہ لوگ بھی بہت پریشان کرتا ہے قبوہ دیکھا آگے اس کا پیچھے ریبٹس میں رکھا اس کے پیچھے قبوہ بھی آگیا قبوہ لوگ سے بہت بچھا کے رکھنا ہوگا دوستو مجھے چلو بھائی تم لوگ مندر چھڑے جو تو بہتر رہے گا دوستو ابھی وقت ہوگی اپنے مشلیوں کو خوراک دینے کا تو ابھی میں مشلیوں کو خوراک دے جاتا ہوں اپنا یہ دیکھیں ابھی ساری مشلیوں پر جا کے کھانا سٹار کر دیں پہلے کوڈ فیش اوپر نہیں جاتی تھی لیکن اب چکے اچھا خانش دین ہوگی ان لوگ کو ایکوریم میں سیٹ ہو گئی ہیں اس لیے جیسے ہی خوراک دیتا ہوں آ جاتی ہوں اوپر فیلٹر بھی میرا چل رہا ہے ماشاءاللہ فیلٹر بھی چل رہا ہے اب ایکوریم کو تھوڑا صاف کرنا ہوگا مجھے تھوڑا سا گندہ ہو گیا مشلیوں ٹھیک ہے لیکن پھر میں میں ایکوریم کو صاف کر دوں گا ایکوریم کو تھوڑا مینٹیننس دینا پڑتا ہے دوستو مینٹیننس صحیح سے دوں گا تو مشلیوں ہلدی رہیں گے صحیح رہیں گے دوستو جیسے ہی میں نے لوٹ کو کھولا ہے سارے کبوتر ٹوڑے تھے نہیں پہلے میں نے جا کے آس کو اندر سے اڑایا دوستو دیکھیں جو بریڈنگ کے چھے کبوتر ہیں جن کو اڑنے کی عادت ہے وہ لوٹ پھیک اپنے نیچے میں گھوم رہے داناوانی کھا رہے ہیں لیکن جو لوٹ کے کبوتر جوڑتے تھے نہیں سوپا سوپا تو میں نے تو اس کو آج سوپا ہی کھولا ہے تو دیکھیں سارے جا کے الویسٹر کے پر بیٹھ گئے ہیں ان لوگوں کو ابھی عادت نہیں ہے صبح کھلنے کی تو ابھی جب سے میں اس کو ڈیلی کھولوں گا تو ان لوگوں کو عادت ہو جائے گی تب ان لوگوں کو عادت ہو جائے گی کہ لوگ پھیک 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 نیچے آئیں گے داناوانا کھائیں گے اب ان لوگوں کو عادت نہیں ہے تو شام میں جیسے ہی نکلتے ہیں تو پہلے اوپر میں جا کے بیٹھتے ہیں تو اسے جا کے اوپر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دیکھیں بجیس کو تم لوگوں کو اندر جانا ہے لوگوں کو اندر بہت جلی جانا ہویا تھا جب نکل جاتے ہیں سب سے پہلے اندر بھی ان لوگوں کو جانا رہتے ہیں اندر کیوں جانا ہے گھومو نا یا بہار بہار گھومو گے شیل قدمی کرو گے تو تھوڑا سب وزن بڑھے گا بہار گھومو اندر مجھو چلو تھوڑی دیر بہار رہو اس کے بعد اندر جاؤ گے سب سے پہلے میڈم کو اندر جانا رہتے ہیں تو میڈم جب اندر جانے مانگتی ہے اس کے بعد راجو بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے مانگتا ہے یہ دیکھیں لیکن وہی پہلے گھوم رہی ہے میڈم کیس کے آس پاس راجو اس کے آس پاس گھوم رہا ہے وہ کیس کے پیچھے راجو میڈم کے پیچھے یہی چلتے ہیں ان لوگوں کا دوستو میں سوچ رہا ہوں کہ دانا اور پانی کیج کے اندر جو لوٹ کے اندر ہے اس کو میں دے دوں کیونکہ اب اگر دے دوں گا تو اچھا ہے نا جب لوگ کیج کے اندر جائیں گے تو لوگوں کو دیا ہوا رہا ہے گا تو چیک کر لیتا ہوں پانی آیا کے لیے دوستو لوگوں کا آتا ہی نہیں ہے یہ دیکھیں پانی ہے ہی نہیں ارے یار کبھی تو پانی آر رہو یہ تھوڑا تھوڑا پانی گرے گا پھر بند ہو جائے گا نہیں یہ پانی مطلب سمجھ لی ٹینکی پہ ٹینکی میں پانی رہتا پانی رہتا تو پانی ابھی آ جاتا پانی ہے ہی نہیں ٹینکی میں یہ تھوڑی دیر بعد آئے گا تو مجھے بھی نیچے جانا ہوگا پھر اوپر آگے پانی ان لوگوں کا دیکھنا پڑے گا دوستو میں آپ لوگ اپنے لکوا والے کبوتر کے اپ ڈیٹ دے دوں یہ دیکھیں دوستو یہ دو کبوتر ہیں دونوں کبوتر تھوڑا سے بیمار بیمار ہیں تو یہ والا تو ہمارا جو پہلے لکوا والا کبوتر ہو یہ والا کبوتر شاید تھوڑا سا بیمار ہے اس کو کیا بیماری اس کو معلوم نہیں مجھے یہ بھائی سے مجھے پوچھنا پڑے گا یہ دیکھیں ٹھیکی ہے دونوں کبوتر ماشاءاللہ ٹھیکی ہو گیا اور اس کو کیا پرابلم ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تو اس کو دیکھ لوں گا میں بھائی سے تھوڑا سا بات کر لوں گا کہ اس کو کیا اس کا پرابلم ہے کیا اس کو ایشو ہے تو تھوڑا سا میں بھی صبح میں آ کر کر دوں گا اس کی کچھ دوا پانی دینا ہوگا تو وہ بھی میں کر دوں گا آج کا جو بلوگ تھا یہی تک تھا آج کے بلوگ پر کریں گے اینڈ آج تو نئی کل کے دن میں نئی ریبٹس لے کر آیا آج آپ لوگ اپ ڈیٹ دے دیئے اس کی تو ریبٹس کیسے لگے دوستو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا تو ملیں گے انشاءاللہ کے لئے ولوگ کے ساتھ ولوگ اچھا لگا تو لائک لازمی کر دیئے گا میرے اس چینل حمدان راشد ووکس کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیئے گا ابھی بہت دور تک جانا تو ملیں گے انشاءاللہ کے لئے نئی ولوگ کے ساتھ ابھی کے لئے چاہتا تیجئے اللہ حافظ